مزکار سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص کار اکرم جس کا نام ہے ورسائب ریپورٹر اور آپ کے ساتھ میں ہوں کرونا شنکر شرمان اس دلچسپ پروگرام کی خاصیہ دراصل یہ ہے کہ اس کار اکرم میں دکھائے جانے والی تمام ریپورٹس سو فیز دی ہمارے درشکوں نے تیار کی ہوتی ہے تو چلی شروعات کرتے ہیں درشکوں کی خاص پیشکش جس کا نام ہے ورسائب ریپورٹر تو ورسائب ریپورٹر کی شروعات کرتے ہیں ہریانہ کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ دراصل آپ کو اتا دیں کہ ہریانہ میں خات کی کلت لڑا تار جاری ہے کسانوں کو خات نہیں مل پا رہی سبح سے لے کر شان تک کسانوں کو کتار میں کھڑا رہنا پڑتا ہے پھر بھی نراشہ ہی ہاتھ لگتی ہے خات نہیں مل پاتی اب تو گھر کی مہلائیں بھی ان کتاروں میں شامل ہو گئی ہیں دراصل تصویریں آپ کے سامنے جیند کی ہیں تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں جیند کی اچانم انڈی میں خات کیلئے مہلاؤں کی لمبی کتار لگی ہوئی ہے تاکہ گھر کے پرش دوسرے کام دیکھ سکیں یہ تصویریں دراصل ہمیں ہمارے ورسائب ریپورٹر سوریش نے بھیج ہوئی ہے تصویریں آپ دیکھیں دراصل اس وقت پورے ہریانہ میں خات کی کلت کا مسئلہ کافی گرمایا ہوا ہے اور یہ تصویر جیند کی ہے وہاں پر بھی کچھ ایسا ہی حال ہے لیکن اب یہاں پر پورش کی بجائے جو گھر کی مہلائیں ہیں وہ خات لینے کے لائن میں لگی ہیں تاکہ جو گھر کے پورش ہیں وہ کام کارچ کے لیے باہر جا سکے چلے ہمارے ساتھ ہمارے ورسائب ریپورٹر سوریش فون لائن کے ذریعے جڑے ہوا ہیں جنہوں نے پورا ویڈیو بھیجا ہے سوریش ریس واغت ہے آپ کا ہمارے اس خاص کارکر میں پہلے ذرا بتلائیے آپ کہ یہ جو اتنی لمبی قطار یہاں پر مہلاؤں کے نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں آخری لمبی قطار ہے کس چیز کے لیے نمسکر سیر جی نمسکر کہیے جی آج پورے اچانہ میں گرامل چہتر سے جو لوگ جیتے ہیں ویڈان سبا میں تو آج ارجانہ ویڈان سبا میں اس کے خات کی بڑی کلت آنے لگ رہے اور کسانوں کی پسل برباد ہونے ہیں کسنگار پر آج جیجے کی سرکار اپنی خات دینے میں اعتمرت دکھائی دینے لگ رہی ہے اور کسان پردرس کی ٹھوکڑے کھانے دیں بھٹکنے پرسنے لگ رہے ہیں سنیش جیس طرح آپ یہ بتلائیے کہ ابھی تک ہم نے جو دیکھا ہے کہ جو آتمان پرش ہے وہ آکر جو کسان ہے وہ لائن میں لگتے ہیں لیکن اب ایسی کیا ذرا تان پڑی کی مہلاؤں کو بھی آپ خات کے لیے اس طریقے سے انتظار کرنا پڑ رہا ہے یہ جو لمبی تصویر یہ جو پوری تصویر آپ نے بھیجی ہے اس کا سچ ذرا بتائیے ایسا ہو کیوں رہا ہے ایسا اثر پر وقتی کو پاک کپے بھی ہو جاتے ہیں لیکن ابھی جس ایک زیادہ خاصل بھونے کا کام کرتا ہے تو اس کو شاب سے ابھی میڈیج کو الگ سے کوٹا ملنے کے ملتا اس میں میڈیج کو لائن میں کھڑا ہونے پر ان کو مجبور ہونا پڑتا ہے تو سلال کتنی کلت ہو رہی ہے یہاں پر خات کی آپ حضر یہ بتلائیے آج ملکات کی باریس باری کلت ہونے لگ رہی ہے اوپر سے برشات کا موسم بھی کھرا جائے ملکات بھی نہیں ملنے لگ رہا اور اس میں چانہ میں بھی بریک ناری کا کام پورے زوروں پر تل رہا گداموں میں سٹوٹ کیا جا رہا کسان پر پر کی تھوکڑے کھانے پر مجبور ہونے لگ رہے اور آتم حتہ پر مجبور ہو کر کسان اپنی خاصل کو برباد اور سرکاری اس کی اندرکھی کرنے لگ رہی ہے نہیں تو جب یہاں پر خات لینے کے لئے کسان پہنچ رہے ہیں تو اس سے کیا کہا جاتا ہے جب خات لینے کے لئے پہنچتے ہیں آج ہے سر خات جد دیا جاتا ہے تو اس کے خات یوریا کی کلت سٹوٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں کوئی پروڈ 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 ساتھ میں کوئی دعایا اور بغیرہ کس دیا جاتا ہے کوئی آشواسن دیا جا رہا ہے کہ خات کب سے ملنی شروع ہو جائے گی کچھ ہوگا حل نکلے گا کچھ آشواسن کچھ پہلے کچھ دن پہلے کسی منطریہ بیانہ آتے گی کسان کو پوری ماترم خات دیا جا رہا ہے لیکن اس بات کو کسان ہر بات سے ذکھلاتا ہے کہ کسان کو پورا پروڈ ماترم خات نہیں دیا جاتا اچھا سر یہ بتائیے سوریج جی کہ جس طریقے سے ایک طرف جو کسان ہے وہ خات کی قلت کی بات کہہ رہے ہیں اس علاوہ راجو سرکار کے کئی آلہ منطری ہیں یا پھر کئی ایسے بی جے پی نیتا ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ خات کی کوئی قلت نہیں ہے اور تمام جو ووستہ ہیں وہ کی جاری ہیں آپ ذرہ سچائی وہاں پر بتائیے کہ ایک طرف جو بی جے پی نیتا ہے جو سرکار کی منطری گڑھ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خات کی قلت نہیں ہے اگر ہو رہی ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا اصل سچائی کیا ہے وہاں پر سر ایسا ہے پران جریجی پارٹی جیجی بھی سروں سے رہی ہے کسانوں کو اندیکشی کے لئے آپ دیکھئے کی تپاس نرمہ کے باؤ جیوری کے باؤ کتنی نیچے ڈاؤن ہو گئے اور آپ مرکت بازار میں جیچنج کے کیا کیونکت ملینے لگ رہی ہے کسانوں کو کھات نہیں مل پا رہی ہے اس کا کتنا خامیات زبھگت نہ پڑ سکتا ہے کسانوں کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے کسانوں کو سر ایسا ہے سرکار کے چننجے لوگوں کو کھات ملینے لگ رہا جو عام کسان ہے جو اپنی کسان ہندوستان کا پرم پوشن کرنے والا کسان اپنے بھوک سے اونچی تڑھا کر جو جیسے بچوں کو سمیت بھوکھا سونے پر مجبور ہونے لگ رہا آپ دردر کی ٹھوکے کھارنے پر مجبور ہو رہا آپ مستہ کرنے پر مجبور ہے بیجے بھی سرکار ہم دیکھی کرنے پر پلی ہوئی ہے عجب فصل کو کتنا نقصان ہو رہا ہے ابھی فصل کو 60% نقصان ہو چکا اور ابھی تک تو کھات ملینے کی کتنگار نہیں ہے بیجے بھی سرکار کھات دینے میں ایسمرت ہے اور اس کو کس ویس پہ کسان کو کھات دیا جائے یہ ہم ایسمرتنے سے بار ہے عجب سنیشوی سر یہ بس آئیے میں آپ سے جیند کے حالات کی بارے میں جاننا چاہتا ہوں جہاں سے آپ نے پوری خبر بھیجی ہے کئی جگہ سے بھی خبر آئیے راجمے کی جو خاد ہے کسانوں کے جو سپلائی ہونی چاہیے اچھے در میں اس کے بجائے وہ کہیں اور پر سپلائی ہو جاتی ہے اس کی خالب ازاری بھی ہو رہی ہے تو کیا ایسا وہاں پر بھی ہو رہا ہے کیا کہ کہیں اور سے مہنگی دروں میں خاد مل رہی ہے ایسا ازار سنگے اپنے لوگوں کو سنگے اپنے لوگوں کو سنگے اپنے لوگوں کو سنگے اپنے لوگوں کو خادم ملکن سوگہ لائن میں لگتے ہیں سوگہ خالی ہاتھ لیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ دیجل سے ایک ویساریوں کی سرکار آج آپ دیکھ لیے کہ تیل کا بیریل کتنی نیچے دام ہوگا سرکار نے دیجل کے دام اور پیٹرول کے دام دو چاہ روپے کم کر کے سرکار نے لوگوں کو دینے کے کام کیا ہے چلے بہت شکریہ آپ سریشی اس پوری خبر کو پہنچانے کے لیے تو یہ جو پوری خبر ہے وہ ہریانہ سے ہے ہریانہ میں لگاتار خات کی کافی قلت ہو رہی ہے جن کے تصویر ہے آپ کے سامنے جن کی اچھانا منڈی جہاں پر کسان صبح سے لائن میں لگ جاتے ہیں لیکن انہیں لوٹنا پڑتا ہے خالی ہاتھ یہاں تک کی جب گھر کے پرش کچھ باہر کام سے نکلتے ہیں تو مہیلاؤں کو آنا پڑ رہا ہے دن دن بھر انہیں لائن میں لگنا پڑ رہا ہے لیکن اس کے باوجود انہیں کچھ نہیں مل رہا سریشیہ ہمارے ساتھ جوڑے انہوں نے کہا ہے قریب پچاس سیزن نقصان اس وقت فصل کو ہو گیا ہے اور چلیے بڑھتے ہیں آگے تو خات کی مارہ ماری جین نہیں نہیں ہسار میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر کسانوں نے سڑک پر جام لگا دیا اور جمکر ناربازی کی ہے کسانوں کے ناراضگی خات کے ساتھ ساتھ بجلی اور پانی کی بگڑی آپورتی کو لے کر بھی تھی ہسار میں ہنگامہ کافی دیر تک چلتا رہا حالانکہ پرشاستنے کا دھکاریوں کے آشواستن کے بعد جام کھول دیا گیا یہ ویڈیو ہمیں ہمارے واتسیپ ریپورٹر حمید سیاغ نے بھیجا ہے تو ایک طرف ہن میں آپ کو جین کی سچائی دکھائی جو ہمیں ہمارے واتسیپ ریپورٹر نے بھیجی اب یہ جو خبر حسار سے یعنی کلم لاکر اگر بات کریں اس وقت ہریانہ کے کئی علاقوں سے الگلگ علاقوں سے خات کی کمی کی بات سامنے آ رہی ہے کسان جو ہے وہ آندولن کرنے کے لیے مجبور ہو رہا ہے حسار کی کچھ ایسی تصویریں جہاں پر مارا ماری دیکھنے کو مل رہی ہے خات کو لے کر اور صرف خات ہی نہیں بلکہ یہاں پر بجلے اور پانی کی جواپورتی ہے اس کا بھی بڑا اثر کسانوں پر اور سچائے پر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے امیس سے آج ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے جھڑے ہوئے ہمارے واتسیپ ریپورٹر امیس جو آپ کا سواگت ہے ہمارے اس کارکرم میں سرہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ حسار میں خات کو لے کر کتنی پریشانی ہے سر خات کو لے کر پریشانی پریشانی ہے لگاتا ہے پندرہ بیس دن سے کسان بہت پریشان ہو رہے ہیں سر اور یہاں پر فصل کی بربادی ہوتی جاری ہے کسان کوئی ہو رہی ہے اگر ٹائم پر اب نہیں ملا تو کیسے ہوئے گی گئے ہوں کیسے ان کا کام سلے گا اور سرکار اس کے اوپر کوئی جان نہیں دے رہی ہے اور سارا دن مارا ماری ہو رہی ہے سر یہ کیسے بھی جیسے سرکار بنی ہے جاٹ تو تو بالکل ہی ڈب ہو دیا انہوں نے نہ ہی کسی فصل کا باؤ دے رہے ہیں نہیں ابھیجوی دراصل آپ نے سنا ہو گا کہ راج سرکار کے کئی جو منتری ہیں اللہ نیتہ ان کے طرح سے آشواسن دیا گیا کئی ایسے جو نیتہ ہیں وہ یہ تک کہتے ہو نظر آئے کہ خات کے کوئی کمی نہیں ہے اگر کمی کی بات سامنے آ رہی تو اس کو ٹھیک کیا جائے کچھ دن پہلے اس کا یہ تمام جو بیانیں فون اکل کر سامنے آئے تھے تو بیان میں تو یہ کہا جا رہے کوئی کمی نہیں ہے اور آپ بتا رہے کمی کافی زیادہ ہے سچائی کیا یہ دیکھئے لگا تر اتنے دن سے پہلی ہمیں بینک کے اندر جانا پڑتا جانا پر کھا جانا نہیں ہے نا وہاں جانا پڑتا ہے سر تو وہاں پر ہم جاتے ہیں تب ہی کہتے ہیں کہ آج کھا دنیا یا آج کھا دنیا لگا تر ہمیں جاتے ہوئے آج چار دن ہو چکے ہیں سر یہاں پر اور جب بینک میں جاتے ہیں تو وہ آج پتا چلا کی پانچ سو کٹھی آئے ہوئے ہیں لیکن گاؤں میں کی تین ہزار بندے وہاں پر ہی کٹھے ہوئے سر تو اس سمیشہ کا سولیسن کیسے ہوئے گا تو اس لئے سر گاؤں والوں نے آج کٹھے ہو کر کے جام لگا کہ دن پر تھی دن یہ مطلب فصل کی خراب ہونے لگ رہی ہے سر گہوں پیلا پڑتا جا رہا ہے اس سے زمیدار کو نقصان ہوئے گا نہیں ذرا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک کتنا نقصان ہو گیا ہے کسانوں کو خات کی دمی کی وجہ سے لگ بگ 45 سویسٹی سر گہوں ابھی خراب ہونے لگ رہا ہے اگر اگلے دو تین دن کے اندر اس کے اندر خات نہیں ڈالی تو 70 سے 75 پرسنٹ لوگوں کے لیے بہت ہی کٹھنائی تائم آسک ہے سر باز باز سرگار کے اندر نہیں تو کوئی آشواس سے ملا ہے کیا کیونکہ آپ نے اپنے دکھتے رکھی ہوں گی کہ اب تک قریب 45 سے 50 سویسٹی نقصان ہو گیا ہے اگلے دو چاہ دن میں بھی اگر انتظام نہیں ہوئے تو بہت زیادہ نقصان کسانوں کو ہو جائے گا کیا اس تمام باتوں کو رکھ کر کوئی آشواس سے ملا ہے کہ ہاں خات کیا پورتی کی جائے کچھ ملے گا آپ کو ایسا کچھ کہا گیا ہے آلہ دھکاری طرف سے سر سرکار کا کوئی آلہ دھکاری ہمارے پاس نہیں آیا اور صرف پرساسن تو یہ مطلب پولیس آئی تھی پولیس کے ادھکاری بولے کہ ہم نے اوپر بات کی ہے اور یہ کروا جائے گا تو اس کے کہنے پر گاؤں کے بولے بجرگ لوگ جو جیتنے بھی بجرگ لوگ جو بولے وہی ٹھیک ہے اگر آپ یہ بات کرے تو اتنے دن ہو گئے ہمیں تو آسواسن دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے دو دن اور سے ہی اور اس سے زیادہ سکتا ہے اچھا یہ بتائیے امی جی اگر سٹی میں صدار نہیں آیا تو اس کے بعد اگلا قدم کیا ہوگا سٹی میں اگر صدار نہیں آتا تو مرنا تو زیادہ زمین دارنے ویسے بھی ہے اگر گئے ہوں نہیں آتا تو بھی مر جائیں گے اور پھر سڑکوں پہ اتر کے سردہ پردرسن کریں گے یہ دیکھئے باز پہ سرکار میں آج کوئی بھی خوش نہیں ہے اگر آج آپ دوبارہ بوٹنگ کروا ہوگے تو سرکار پلٹے گی سر یہ صرف لوگوں نے گلتی میں کیا اور اپستانے نہ بجلی نہ پانی اور ایسی قلتیں سر کبھی نہیں ہوئی تھی آج تک زندگی میں کبھی نہیں ہوئی پریجا کی قلت تو ابھی اس چیزوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا تو یہ پریشانی کی بات ہے سر یہ بات بتائیے تو دمیدار لوگ ہیں گاؤں کے کسان کے لوگ ہیں وہ اپنے بستوں کو ایسے پڑھاتے ہیں سر کیسے پڑھا پائیں گے اگر یہ چیزیں نہیں ملی تو ان کو کسی بھی چیز کا سمرسن ملے نرداریت نہیں کیا گیا یا بچھرے باتوں کے اسواسن دی جاتے ہیں آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بتائیے چلے بہت دوست شکریہ آپ کا بہت دوست شکریہ تو نرازگی سامنے آ رہی ہے کسانوں کی طرف سے خات نہیں مل پا رہا ہے اور آج اس سرکار سے لگاتار ایمان کی جاری کسانوں کی طرف سے خات دیا جائے کافی نقصان ابھی تک ہو چکا ہے کافی نقصان ہو چکا ہے کسانوں کو کسانوں کا یہ تک کہنا ہے کہ 45-50 فیضی فصل برباد ہو گئی اگر ایک دو دن میں اور انتظام نہیں کیا گیا خات کا اگر ایک دو دن میں اور حالات اس طرح سے ہی بنے رہے تو قریب قریب ستر سے اسی فیضی نقصان انہیں جھیلنا پڑ سکتا ہے اور اس کے بعد ان کے سامنے بہت زیادہ پرشانی کی مشکلات کھڑے ہو سکتے ہیں چلے فلحال یہاں پر وقت ہو گیا ایک بہت چھوٹس بریک کا جلد حاصل ہوتے ہیں ورس ایپ میں کچھ اور جو بڑی خبریں ہیں اس کے ساتھ نہ کوئی کیمرا نہ کوئی ریپورٹر پھر بھی ہر ریپورٹ دھڑا دھڑ کوئی بھی ریپورٹنگ کر سکتا ہے پس نمبر یاد رکھئے بہت دنوں سے چکر لگا رہا ہوں لیکن کوئی سنتا ہی نہیں اب لیتا ہوں خوار